السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے ایک اور اچھی سی ویڈیو لے کر آیا ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کو کوئی ورس اپ پر ایس ایم ایس سینڈ کرتا ہے اور پھر وہ اپنی طرف سے ڈیلیڈ کر جتا ہے تو وہ ایس ایم ایس ورس اپ کے اندر شو نہیں ہوتا لکھا آ جاتا ہے جس میسج واز ڈیلیٹڈ تو آپ اس ڈیلیٹڈ میسج کو کیسے دیکھ سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے گھنٹے کو دبا دیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں یہ ورس اپ بزنس اوپن کر لیتا ہوں یہاں سے میں ایک ایس ایم ایس سینڈ کر لیتا ہوں اپنی دوسری ورس اپ پر یہ السلام علیکم لکھ کے میں نے سینڈ کر دیا تو یہ دیکھیں ادھر آ چکا ہے اب میں یہاں سے یہی ایس ایس ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہ ڈیلیٹ فور ایوریون یہاں سے ڈیلیٹ ہو چکا ہے تو اب میں ورس اپ دوسری اوپن کر لیتا ہوں یہ دیکھیں لکھا ہوا رہا ہے تو اب آپ اس ایس ایس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں اب میں لے چلتا ہوں آپ کو ایک اپلیکیشن میں تو میں اس کو انلاک کر لیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ایس ایس آیا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں پہلے کال کی اس کے بعد میس کال اس کے بعد میسج میں نے کیا تو اسی طرح آپ جو بھی جتنے بھی ایس ایس ہیں آپ کے ڈیلیٹ شدہ میسج آپ اس کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے اس آپ کو ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے آپ نے پلے سور میں آکے سرچ کر لینا ہے نوٹی سیل سٹیٹس اینڈ نوٹیفکیشن سیور تو آپ نے سیمپلی اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو اس کے بعد جو بھی آپ کو ویڈیو پہ آئی سمس کرے گا اور کلیٹ کر دے گا تو یہ اس کے اندر سیب ہو جائیں گے تو ایک بار پھر کہتا چلوں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت چاہوں گا اللہ حافظ